سلور سٹی اسلامباد میں ساڑھے تین مرلا کا پلوت پوزیشن کی خبر کے بعد اب ساڑھے تین مرلا پلوت کی لانچیں ساڑھے تین مرلا کا ایکسپیکٹڈ پیمنٹ پلان اور ڈلیوری کی اپ ڈیٹس اسلام علیکم, this is نبیل احمد عباسی from میزبان ریل سٹیٹ راج ہم بات کریں گے سلور سٹی اسلامباد کے بارے میں سلور سیٹی اسلامباد ہے پر ڈکلے لی ہم بات کریں گے سلور سیٹی اسلامباد میں آنے والے ساڑھے تین مرلہ پلوٹ سائٹس کے حوالے سے جو کٹنگ ابھی تک سلور سیٹی کے اندر موجود نہیں کیونکہ سلور سیٹی اسلامباد کو جو سب سے چھوٹا پلوٹ سائٹس تھا وہی پانچ مرلے سے شروع ہو رہا تھا لیکن according to the management considering the political instability in the country جو ملک کے معاشی حالات ہیں لوگ چھوٹے زمین کے حصوں کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں کم پیسوں میں اپنی سرمایہ کیری کو بھی محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں سلور سیٹی کے منیجمنٹ کی طرف سے یہ انیشیٹیو اسی لیے لیا جارہا according to the management تاکہ وہ لوگ بھی اپنی سرمایہ کیری کو محفوظ بنا سکیں خیر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلا کبھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنی مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک آن بھی بھی کلک کریں تاکہ پاکستان بھر میں ریل سٹیٹ کے حوالے سے آنے والی تمام تر نیوز آپ تک ٹیملی پہنچیں کھر بات ہو رہی تھی سلور سیٹی اسلامباد کے حوالے سے سلور سیٹی کے اگر بات کریں تو سلور سیٹی کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیوز اس کے سائٹ وزیٹس ہمارے سیمیٹ پر موجود ہیں سلور سیٹی کے لوکیشن کے بارے میں بھی اگر میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں تو میں اس نیو اسلامباد ائرپورٹ سے ہارڈلی دس سے پندرہ منٹ کی مسافیت پر اب تو انفیکٹ تھلیا انٹرچین سے کہہ سکتے ہیں زیرو کلومیٹر کی ڈرائیو پر کیونکہ پہلے گرجہ روڈ پہ جو انٹرنس تھی اب دوسرا گیٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ انشاءاللہ جس طرح سلور سیٹی کی ایک ایکسپینشن ہو رہی ہے ایکسپیکٹنگ کہ اب تھلیا انٹرچین سے بھی ڈیریکٹ سلور سیٹی کو بھی راستہ دیا جائے گا انشاءاللہ اور اس کے بارے میں بھی جیسے کوئی کانکریٹ نیوز آتی ہے وہ بھی آپ تک لے کے آنگے لیکن فہتہ ٹائم بینگ جو بڑی نیوز ہے وہ سلور سیٹی کے آنے والے ساڑھے تین مرلا پلوٹ سائز کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا سلور سیٹی میں سب سے چھوٹا ریسیڈنشل پلوٹ جو بھی تک موجود تھا وہ پانچ پرلے کا موجود تھا سلور سیٹی تقریباً دوزار اکیس کے انڈ میں دوزار بائیس میں آنے والا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ آج تک سلور سیٹی میں کبھی اوور سیلنگ نہیں ہوئی اوور سیلنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس پروجیکٹ نے ایک ریکارڈ ٹائم کے اندر ڈیلیوری کی انفیکٹ ابھی حالی میں سلور سیٹی نے پوزیشن اوپن کرنے کی بھی اناؤنسمنٹ دی ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل ویڈیو آپ نے لے کیا تھے کہ پوزیشن کون کون سے بلوگز کیا ہے اس پر ڈیولپمنٹ چارجز کیا ہیں اس پر پوزیشن چارجز کیا ہیں اور اس کے اوپر بھی جو ڈسکاؤنٹس ڈھائی لاکھ اور پانچ لاکھ کا دی ہے سوسائٹی نے ان لوگوں کو جو گھر بنانا چاہ رہے ہیں جو زمین کو آباد کرنے لگے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے اگر پرائز کی بات کی جائے تو سلور سیٹی اسلام بات کا جیسے کہ پانچ مرلہ پہلے بیس لاکھ کا تھا ابھی پچیس لاکھ روپے کا پانچ مرلہ لاشٹ سلور سیٹی اسلام بات کا تھا تو سلور سیٹی اسلام بات کا پلوٹ تقریباً سمٹ اراؤنڈ پندرہ سے بیس لاکھ کے اراؤنڈ ہونا چاہیے بیس لاکھ سے نیچے ہوگا پندرہ لاکھ کے سمٹ اراؤنڈ ہو سکے انسٹالمنٹ پہ یہ پلوٹس آئیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤن پیمنٹ کی بات کریں تو ٹین ٹو ٹونی پرسنٹ کے اپروکسیمیٹلی اس کی ڈاؤن پیمنٹ آئی گی جیسے ہی پیمنٹ بینس کا آتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ تک لے کریں گے لیکن سلور سیٹی میں ایک چیز مدنظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اوپن فائلز نہیں ہوتی جو کہ ایک لانگ ٹائم کے لئے ٹریڈ ہوں جس میں نے کہا یہ پروجیکٹ ڈیلیوری والا پروجیکٹ ہے اس میں فارمز ہوتے جو ایک لیمیٹڈ ٹائم کے اندر کلوز کروانے ہوتے اسی لیے سلور سیٹی کی یہ خصوصیت ہے کہ آج تک اس میں بالکل اوور سیلنگ نہیں ہوئی جتنا بھی لینڈ ایکوائر کیا گیا اکورڈنگ ٹو ڈیریکٹر ہمسلف سردار ایاز صاحب کی وکول بھی وہ لوگ رادر دن صرف لینڈ پرچیز کرتے جائیں ان کا موقف یہ ہے کہ جو لینڈ پرچیز ہوا ہے اس کی دلیوری بھی اسی سپیڈ کے ساتھ ہو اسی لیے جو پہلے دو سو کنال لینڈ تھا اس کا نو سی بھی اپروو کرایا گیا تھا اس لینڈ کی ڈیلیوری اس کا پوزیشن سوسائیٹی نے بھی اناؤنس کیا اس کے بلوکس کا اس کے جو چند بلوکس ہیں اے بی سی اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اور اب سوسائیٹی ساڑھے تین مرلہ کی پلوٹ سائزز بھی لاری ہے لیکن یہ پلوٹ سائزز لیمیٹڈ ہوں گے اس لیے وہ لوگ جو سلور سیٹی اسلامباد میں انویسٹ کرنے کا سوچے تھے یا پانچ مرلہ نہیں لے پائے یا میسہ اٹھ ہو گیا اور ساڑھے تین مرلہ پلوٹ سائز میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ ٹائم لیے اپنے آپ کو میز باریل سٹیٹ کے ساتھ رجسٹر کروائیں تاکہ جیسے ہی بکنگ ہوتی ہے آپ کو لوپ میں لیا جائے اور آپ کی بکنگز پروسیڈ کرائے جائیں اس سے پہلے کہ سلور سٹی کی وہ بکنگز بھی کلوز ہو جائیں خیر جیسے ہی اس کے بارے میں جیسے میں نے کہا آپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ تک لے کہیں گے پیمنٹ پلان فلحال کے لیے نیوز جائی ہے کہ ساڑھے تین مرلہ آ رہا ہے لیمیٹڈ بکنگز ہوں گی ہفتے دس دن پندرہ دن سوسائیٹی دیکھنے کیا ٹائم دیتی ہے بکنگز کلوز کرنے کا اس کے اندر ہو بکنگز کلوز ہوں گی ایک اچھی اپرچوریٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو نیو اسلامباد ایپورٹ کے قریب کم بیسوں میں اچھی سرمایہ کاری کرنے کا سوچیں سلور سٹی آسنگ جیسے پروجیک اگر آپ سلور سٹی اسلامباد اگر آپ سلور سٹی اسلامباد یا پاکستان بھر میل سٹیک کوئل سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں کوئی بھی کوئریز آپ ہمارے دیو گی نمبر پر آپ تکر کر کے میٹنگز آپ کونٹیک ہو سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ